موسیقی نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار راجستان سے چھٹی مل گئی ہو امیتاب بچن ابشیق بچن اشواری آرائے انوپم کھیر سے چھٹی مل گئی ہو تو ذرا دیش کا حال بھی دیکھ لیجئے وہ بھائیانہ کستر کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں ریزارب بینک کے پورو گورنر رگو رام راجن نے ایک بار فیل سے دور آیا ہے کہ بینکوں کی حالت خستا ہے اور آنے والے چھ مہینے میں فسا ہوا کرزہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا اس کا مطلب چاہ ہوا اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی دھمائی کا ٹھکانہ نہیں ہے اب آدمی کمائے گا نہیں تو کرزہ چکائے گا کہاں سے رگو رام راجن نے چیتایا ہے کہ اگر نپی اے کو لے کر سرگار گمبیر نہیں ہوئی تو آنے والے دنوں میں حالت اور خراب ہو جائے گی راجن کی چیتاونی تو یہاں تک ہے کہ آنے والے چھ مہینے میں نپی اے کا ستر آپ رتیاشت مطلب آپ کے اندازے سے زیادہ بھیاوہ ہونے جا رہا ہے رگو رام راجن نے انڈیا پولیسی فورم ٹو تھاوزن ٹوینٹی کے ایک ویبینار میں یہ چنتہ ظاہر کی ہے ویبینار میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سیمینار ہوتا ہے سیمینار میں سب آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ویبینار میں سب اپنے اپنے گھروں یا دفتروں میں بیٹھ کر موبائل کے ویڈیو کیمرے سے جڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کرونا سے بھی پہلے بینکوں کی حالت کو سمجھ لیجئے ویقت راجن منطری انوراک تھاکور نے تین فروری دوہزار بیس کو سنسد میں کھڑے ہو کر بتایا تھا کہ سرکاری بینکوں کا ان پی اے مطلب ایسا کرزہ جس کے چکائے جانے کی امید نہ ہو سات لاکھ ستائیس ہزار دو سو چھیانوے کروڑ روپیہ ہے اور یہ آکڑا تھا ان پی اے میں ایک لاکھ ارسٹھ ہزار کروڑ کی کمی کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پہلی چھماہی میں مطلب اپریل سے لے کر ستمبر تک بینکوں میں ایک لاکھ تیرہ ہزار تین سو چوہتر کروڑ روپیہ کا تو فروڈ ہو گیا لیکن یہ حالت ایک تین میں نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کا قارن کرونا ہے اس کے لئے ریزرب بینک کے آکڑوں کو ذرا پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا یہ آکڑیں خود ویت راج منتری اور اڑاک تھاکور نے سرکار کی اپ لبدیوں کے طور پر پیش کیے تھا سوریے گا اکتیس مارچ دو ہزار پندرہ کو سرکاری بینکوں کا ان پی اے تھا دو لاکھ و نیاسی ہزار سولہ کروڑ روپے جو اکتیس مارچ دو ہزار سولہ کو بڑھ کر ہو گیا چھے لاکھ چوراسی ہزار سات سو باتیس کروڑ مطلب سیدھے ڈھائی گونا اور اکتیس مارچ دو ہزار اکٹھارہ کو یہی ان پی اے پہنچ گیا آٹھ لاکھ پنچانوے ہزار چھ سو ایک کروڑ روپے مطلب تین گونا سے زیادہ اس کے بعد جا کر ان پی اے کا آکڑا سات لاکھ ستائیس ہزار کروڑ پر پہنچا یہ ارت موستہ کے تمام صداروں کے دعووں کے بعد کی حالت ہے رہو رام راجن کہہ رہے ہیں کہ حالت تو اس سے بھی خراب ہونے والی ہے اگر نہیں سنبھلے تو اور اتنی خراب ہوگی کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے یہ بات ڈرانے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس چکانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ اور کرز لیجئے وہ بھی تب جب ہوم لون اور کار لون کو اپریل میں ہی موریٹوریم میں ڈالا جا چکا ہے جس کی میاد اگست کے مہینے میں ختم ہو رہی ہے مطلب سرکار پہلے سے مان رہی ہے کہ لوگ چکا نہیں سکتے اور اب رگھرام راجن کہہ رہے ہیں کہ اگلے چھے مہینے میں حالت اور بگڑے گی یہ چھتاونی دیش کی ارتھویوستہ کو لے کر چنتہ پیدا کرتی ہے اب ذرائیت جندھن کھاتے پر سرکار کرونا کال میں جندھن کھاتے کے فائدوں کو لے کر پہلے دن سے گال بجا رہی ہے یوگی آدھن تینات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزدوروں کو جندھن کھاتے سے پیسہ دیا ہے نرملا سیتا رمان نے کہا تھا کہ مندیگا کا پیسہ بھی ہم نے کھاتے میں دیا ہے نتیش کمار نے کہا کہ ہم نے پرواسی مزدوروں کو پیسہ دیا ہے لیکن رگھرام راجن نے کہا ہے کہ اصلیت میں جندھن کھاتے کا پرچار پرسار جتنا کیا گیا ہے اتنا اس نے کام نہیں کیا ہے اس کے پیچھے کی پریشت بھومی کو ذرا سمجھئے چودہ جولائی کو نرملا سیتا رمان نے ٹائمز آف انڈیا میں ایک نبند لکھا تھا نبند کا شیطشک تھا تگڑا فیصلہ مضبوط راجنے تک ارادے اس پورے نبند میں انہوں نے واجبہی سے لے کر موڈی تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیسے بی جے پینے دیش کی مالی حالت کو درست کرنے کا کام کیا ہے بینکوں کا گھاٹا کم ہوا ان پی اے میں کمی آئی دیوالیا پرکریہ کو بدلا گیا وغیرہ وغیرہ وہ تو براہو بیچ میں منموہن سنگھ کے دس سال کا ہے جس میں سارا بیڑا گھر کھوا رگو رام راجن نے نرملا سیتا رمان کے اس نبند کی بھی زولدار کھچائی کی ہے اور گھما فیرا کر نہیں سیدھے سیدھے انہوں نے کہا ہے کہ ویت منتری شاید دیش کی آرتیک حالت سے ٹھیک سے واقف نہیں ہے اور ان کا نبند بہت نراش کرنے والا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیتا رمان کے لیکھ میں موجودہ چنوٹیوں سے نپٹنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا یہ وہی رگو رام راجن ہے جن کی تعریف خود پردھان منتری نریندر موڈی نے کی تھی اور کئی بار کی تھی راجن نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ نبند کب لکھا گیا تھا لیکن یہ پوری طرح سے نراش کرنے والا ہے دوبے کرزے کا از تر چھے مہینے میں کلپنا سے باہر ہوگا ہم مشکل میں ہیں بہتر ہوگا کہ ہم اسے سویکار کریں اور اسی سے اپائے نکلے گا اسی ویبینار میں موجود گولڈمن سیک کی چیف انڈیا ایکونومسٹ پراشی مشرا نے کہا کہ دوہزار بیس اکیس میں بھارت کی جی ڈی پی چار دشملوں چار فیصد بھی رہ جائے تو بہت ہوگا اس برے وقت میں ایک لوتی چیز جو اچھی ہوئی ہے وہ یہ کہ کھیتی ٹھیک چل رہی ہے رگو رام راجن کا ماننا ہے کہ نشچت روپ سے سرکار نے صداروں کو آگے بڑھایا ہے ان صداروں کی لمبے سمیہ سے بات ہو رہی تھی ان کے صحیح طریقے سے کریانویان ہونے سے ارث ویوستہ کے بڑے حصے کو لاب ہوگا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس مشکل دور میں اس دیش کو ان کسانوں نے بچا رکھا ہے جن کے بارے میں سرکاریں سوچتی تک نہیں ہیں جو جان دے دیتے ہیں زہر پی کر کوئے میں کود کر کسی کھونٹی کے فندے سے لٹک کر جوانوں کی جائے درست ہے لیکن ایک بار اپنی تھالی کی طرف دیکھئے اور کسانوں کی جائے بول کر دیکھئے روٹی کا سواد کچھ اور میٹھا ہو جائے گا کچھ اور میٹھی ہو جائیں گی بچوں کی مسکانے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن ایسے تمام ویڈیو کے لیے ہمارے چینل آٹکل 19 کو سبسکرائب کیجئے پسند آئے تو لائک کیجئے نہیں پسند آئے تو ڈس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں نمسکار